نوکر کم عمر تھا جتنی دمکوا پکڑاتی خاموشی سے رکھ لیتا اسی لیے پھر میں بھی نوکر کا خیال رکھتی مگر صبح سو کر رکھتی جسم سوچا ہوا ہوتا کچھ سمجھ نہ پاتی اور چادر ڈال کر کام میں لگ جاتی لیکن ایک روز نوکر کو کام کا بولا تو کہنے لگا مالکن پرچی کٹوانا پڑے گی میں راضی ہو گئے میرے ہوش اڑ گئے نوکر میرا نام رزوانہ ہے اور میری شادی کو تین سال ہو چکے تھے میں اپنے دیور اور دیورانی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی جب سے میں نے نیا نوکر رکھا تھا میری دیورانی کا مور خراب رہتا تھا اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں اس نوکر کو نکال دوں پتہ نہیں میری دیورانی کو اس نوکر کے ساتھ ایسی کیا دشمنی تھی وہ اسے گھر سے نکالنے کے پلان بناتی رہتی تھی حالکہ وہ بچارہ اس کے کام بھی کرتا تھا میں نوکر سے بہت خوش تھی میں اسے نہیں نکال سکتی تھی آج کل اچھے نوکر اتنی جلدی نہیں ملتے مگر میری دیورانی عرم چاہتی تھی کہ میں اس نوکر کو نکال دوں آئے دن اس بات پر ہم دونوں پر جھگڑا ہو جاتا تھا میری دیورانی کی شادی کو ایک سال ہوا تھا مگر اس ایک سال میں ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی مگر جب سے میں نے یہ نیا نوکر رکھا تھا میری دیورانی مجھے بار بار اسے نکالنے کو کہہ رہی تھی مگر میں بھی عرم کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی کیونکہ میری دیورانی کے بات کوئی خاص وجہ نہیں تھی شروع شروع میں مجھے لگا کہ شاید وہ مرد نوکر رکھنے کے خلاف تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں ایک جوان جہان لڑکا موجود رہے مگر جب میں اس کے مائکے گئی تو اس کے اپنے گھر میں بھی دو دو جوان لڑکے کام کر رہے تھے اس لئے جب بھی وہ نوکر کو نکالنے کی بات کرتی تھی میں بھی اس کی بات کو ٹال دیتی تھی ویسے بھی عرم کے سوا کسی کو نوکر کی موجود کی پر کوئی احتراز نہیں تھا خود میرے شوہر کو بھی مجھے نوکر رکھنے سے منع نہیں کیا تھا مگر دیورانی کے آئے روز کے جھگروں سے تنگ آ کر اکثر یہی بات اپنے شوہر کو بھی کہتی تھی مگر میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا وہ میری ہر بات مانتا تھا جب میں نے اسے بتایا ہے کہ یہ نوکر میرے بہت کام کرتا ہے وریب والدین کا لڑکا ہے غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھ لکھ نہیں پایا اس لئے والدین کا ہاتھ پٹانے کیلئے نوکری کر لی مگر اس کے باوجود میں جتنی تنخواہ دیتی ہوں یہ چپ کر کے رکھ لیتا ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تنخواہ اور بڑھا دیں اور نہ ہی گھر کے کام کاج میں کوئی نخرہ کرتا ہے یہ سنکر میرے شوہر نے کہا کہ میں نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا کہ تم اس نوکر کو نکال دو شوہر کی باغ سنکر میں نے پریشان سے چہرہ بنا لیا اور اس سے کہا کہ آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے مگر آپ کی بھابی ہر وقت مجھ سے یہی کہتی رہتی ہے کہ میں اس نوکر کو گھر سے نکال دوں اس لئے آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں آپ نے اپنی بھابی کی بات نہیں ماننی بلکہ مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے اگر وہ آپ سے شکایت کرے تو آپ نے بھی اس کی بات کو اہمیت نہیں دینی اس دن میں نے اپنے شوہر کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ کبھی بھی ارم یہ بات میرے شوہر سے ضرور کرے گی مگر ارم باز نہ آئی پتہ نہیں اسے میرے نوکر کے ساتھ کیا دشمنی تھی وہ ہر وقت اس کے پیچھے ہی پڑی رہتی تھی وہ کہتی تھی کہ اسے گھر سے نکال دو یہ لڑکا اعتبار کا نہیں مگر مجھے اپنے نوکر پھر بہت بھروسہ تھا اس کا نام دانیال تھا اور یہ دو سال پہلے میرے پاس کام کرنے آیا تھا ویسے تو یہ کم عمر تھا مگر میں جو بھی کام کرنے کو کہتی یہ فوراں کر دیتا یوں تو میری دیورانی بڑی پیشن والی لڑکی تھی شوہر گھر سے باہر رہتا تھا مگر ہر وقت سجی سمری رہتی تھی مگر میں ساد کی پسند تھی شوہر کے گھر آ جانے کے بعد بھی میں سادہ سے ہولیے میں رہتی تھی اس بات پر میرے شوہر کو اتنا اعتراض نہیں ہوتا تھا جتنا میرے نوکر کو ہوتا تھا وہ جب بھی میرے پاس آتا تھا میں سے کہتا تھا کہ مالکر آپ بھی اپنی دیورانی کی طرح سج سمر کر رہا کریں آپ مجھے اس وقت بہت اچھی لگتی ہیں جب آپ تیار ہوتی ہیں یہ سن کر میں حس پڑتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب وہ مجھ سے اس لئے کہتا تھا کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور ویسے بھی یہ باتیں وہ معصومیت میں کہتا تھا خیر میں تو اس کی باتوں کو ٹال دیتی تھی مگر وہ جب بھی بازار جاتا تھا میرے لئے میک اپ کی بہت ساری چیزیں لے آتا تھا میں کر ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بجائے میں خاموشی سے رکھ دیتی تھی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیت کچھ ٹھیک نہیں تھی اکثر رات کو بھی میری طبیت خراب ہو جاتی تھی ٹھیک سے نیم نہیں آتی تھی صبح میں جاگتی تھی کہ میرا جسم بہت زیادہ بھاری ہوتا تھا اس کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا جسم اکڑا ہوا ہو اس حالت کو دیکھ کر میں پریشان رہنے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میری حالت ایسی تھی میں کسی کے ساتھ اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے خود بھی اس بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک دن میں نے اپنے نوکر سے اس بات کا ذکر کیا تھا وہ کہنے لگا اسی لئے تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھا کریں یہ سن کر میں نے اسے کہا میں اپنا خیال رکھتی تو ہوں یہ سن کر وہ میرے قریب ہو کر کہنے لگا مالکن آج آپ یہ بات کہتی ہے تو میں بھی آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نوکر کی اس بات پر میں تجسس میں پڑ گئی یہ آج اتنی رازداری سے بات تم کر رہا ہے اس سے پہلے تو نوکر نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی خیر میں نے اس سے کہا تمہیں جو بھی بات کرنی ہے تم کھل کر کہو تم میرے نوکر ہو مگر میں تمہارا بہت اعتبار کرتی ہوں وہ کہنے لگا مالکن آپ کی پرچی کاٹنی پڑے گی نوکر کی اس بات پر مجھے حیرانی ہوئی مگر نوکر کی کچھ آگے کہنے سے پہلے ہی میری دیورانی میرے کمرے میں آگئی اور کہنے لگی بھابی آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ نوکر کو اپنے کمرے میں مت آنے دیا کریں یہ بات میں چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں یہ بات سن کر میرے نوکر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ میری دیورانی کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا یہ دیکھ کر مجھے بھی غصہ آگیا میں نے دیورانی سے کہا دیکھو عرم میں نے بھی تم سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اپنے نوکر پر بہت اعتبار ہے اس لئے تم اس پر شک مت کیا کرو دیکھو تو تمہاری بات سن کر اس کا چہرہ شرمندگی سے اتر گیا تھا تم ایسی باتیں اس بیچارے کے سامنے مت کہا کرو میں نے عرم کو اچھا خاصا ڈان دیا آج تو اسے بھی غصہ آگیا وہ کہنے لگی ہاں ہاں بھاوی ٹھیک ہے آپ کو میری باتوں پر اعتبار نہیں ہے مگر اس پرائے لڑکے پر اعتبار ہے ٹھیک ہے آئندہ میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس نوکر پر اعتبار کر کے بہت پچھتائیں گی آپ کی آنکھ تب کھلے گی جب آپ کو یہ چہیتہ نوکر آپ کے ساتھ فراؤٹ کر کے یہاں سے بھاگ جائے گا یہ کہہ کر عرم نے ناراض ہو کر میری کمرے سے چلے گئے جبکہ میں اس کے جانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ نہ جانے عرم نوکر کے بارے میں ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتی تھی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ آسکر میری طبیعت بہت گری گری سی رہنے لگی تھی اسی لئے میرے لئے میری صحت بہت زیادہ اہم تھی اکثر سوچتی تھی یہ بات اپنے شوہر کو بتا دوں پھر خیال آیا وہ سارا دن دفتر کے کاموں میں مصروف رہتا ہے میری طبیعت کا سن کر پریشان ہو جائے گا اسی لئے چھپ کر گئے مگر میں بار بار یہی سوچ رہی تھی ناکر پرچی کٹنے والی بات کیوں کہہ رہا تھا اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی مگر شوہر نے دفتر سے فون کیا وہ بہت خوش تھا اسے کہنے لگا میرے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں اچھا سا کھانا پکا لو یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا شاید وہ بہت مصروف تھا مگر میں تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئی تھی میری طبیعت خراب تھی اب یہ دعوت کا انتظام کیسے کروں گی دیورانی سے بات نہیں کر سکتی تھی اس لئے نوکر کو کمرے میں بھلایا اور اس سے مدد مانگی میرے شوہر کو میری ہاتھ کا کھانا پسند تھا مگر آج مجھ میں کھانا بنانے کی بلکل ہمت نہیں تھی اس لئے نوکر کو اپنی مشکل بتائی وہ کہنے لگا مالکن آپ بے پکر ہو جائیں آج میں ایسا کھانا بناوں گا کہ مالک کو بھی پتا نہیں چلے گا یہ کھانا آپ نے بنایا ہے یا میں نے یہ سن کر میں پر سکون ہو کر لیٹ گئی مگر اندر ہی اندر ڈر رہی تھی جب شام ہوئی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ نوکر نے نہ صرف کھانا بنا لیا تھا بلکہ گھر کو بھی خوب صاف سترا کر لیا تھا اس دن میرے شوہر کے دوست کھانا کھانے آئے تو پتا چلا کہ شوہر کے باس بھی آئے ہوئے ہیں میں ان سے سلام دعا کرنے گئی تو انہوں نے میرے شوہر کی ترقی کی خوشخابی سنا دی جس سے سن کر ہم بہت خوش ہو گئے اس دن میں نے نوکر کو انام دیا مگر چند دنوں بعد میری طبیعت بہت بگڑ گئی یہ صبح کا وقت تھا مجھ سے بستر سے اٹھا نہ گیا میرا جسم اکڑا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا تھا اسی وقت میری دیورانی میرے پاس آئی اور کہنے لگی بھابی ابھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا میں نے اسے کہا آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یہ سن کر وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے میں نے اسے اپنی حالت بتا دی یہ سن کر وہ میرا قریب ہوئی اور سربونجی کے انداز میں کہنے لگی بھابی اب تو مجھے آپ کے نوکر پر پک کا یقین ہو گیا ہے وہ ضرور آپ کو کچھ کھلا پلا رہا ہے ہمیشہ کی طرح پھر میری دیورانی نے سارا الزام میرے نوکر پر ڈال دیا مگر مجھے اس کی بات پر اعتبار نہیں تھا میں نے اسے کہا عیرم اسے کیا ضرورت ہے وہ مجھے کیوں کھلائے پلائے گا دیورانی کہنے لگی بھابی آپ بہت معصوم ہیں آپ کو نہیں پتا یہ نوکر مالکن کا کس کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں مجھے تو صرف آپ کی نوکر پر شک ہے مگر میں نے اپنی دیورانی کی بات کو ڈال دیا مینل سے کہتی ہے کہ مجھے ہمیشہ اپنے نوکر پر اعتبار ہے یہ سن کر دیورانی برا سمو بناتے ہوئے واپس چلے گئی تھوڑی دیر بعد میں نوکر کمرے میں آیا تو کہنے لگا مالکن کیا ہوا آپ کی تبیر ٹھیک نہیں لگ رہی میں نے اسے بھی بتا دیا کہ میرے جسم میں شدید قسم کی اکڑن ہے مجھ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں یہ سن کر میرا نوکر کہنے لگا مالکن میں نے آپ سے اس دن بھی یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ آپ کو پرچی کٹوانے کی ضرورت ہے وہ زنگ کی طرح آج بھی مجھے نوکر کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ کس پرچی کو کٹوانے کی بات کر رہا تھا لیکن آج میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اس لئے میں نے نوکر سے کہا کہ تم مجھے کھل کر بات بتاؤ کہ کیا بات ہے تو مجھے یہ بات بار بار کیوں کہہ رہے ہو وہ کہنے لگا مالکن آپ کو میری بات کا یقین نہیں آئے گا مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ آپ کی دیورانی آپ کے کھانے پینے میں کچھ ملا رہی ہے جس سے آپ بیمار رہنے لگی ہیں نوکر کی یہ بات سن کر تو میں حق کا بک کا رہ گئی جب میں دیورانی کے سامنے اپنی بیماری کی باتیں کرتی تھی تو وہ نوکر پر سارا الزام لگا دیتی تھی جبکہ میں نوکر کے سامنے یہ بات کرتی تو وہ میری بیماری کلزہ میری دیورانی کے سر ڈال دیتا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹا کون تھا اپنی عادت کے مطابق میں نے نوکر سے کہا کہ میری دیورانی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ میرے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ ملا ہے وہ سمجھ سے کیا دشمنی ہے یہ سنکر نوکر کہنے رہا مالکن یہ بات تو میں نہیں جانتا مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں تو میری بات پر یقین کر لیں یہ بیماری اسی وجہ سے ہے اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں سوچ میں پڑھ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی اچھی دیورانی میرے خلاف کوئی سازش کر سکتی تھی مجھے رونا آ گیا شوہر گھر پر نہیں تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی اپنے سے یہ بات کہوں مگر اس وقت میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا شوہر کے آنے تک میں بھی چین کری مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا میں چاہتی تھی جلدی سے میرا شوہر گھر آئے اور اس میں اس سے یہ بات کہہ سکوں شام کو جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے فورم سے یہ بات کہہ دی وہ کہنا گا نہیں نہیں مجھے ان دونوں کی بات جھوٹ لگ رہی ہے تو میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی سچ سامنے آ جائے گا میں نے اس کی بات مان لی اور اسی وقت ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ڈاکٹر نے میرے تمام ٹیسٹ لیے اور کہا کہ کل آ کر ریپورٹ لے جانا اس رات مجھے نین نہیں آئی بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کون میرے ساتھ ایسا کر سکتا تھا آخر میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی اگلا پورا دن میں بستر پر پڑی رہی کیونکہ مجھ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی ناکر جب بھی میری کمرے میں آتا تھا میری خدمت میں لگ جاتا اس کے چہرے پر بھی اداسی تھی وہ کہنا کا مالکر میں آپ کو بستر پر پڑا ہوا نہیں رہ سکتا میری بات کا یقین کریں یہ آپ کی بیماری نہیں ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا شام کو میرا شوہر گھر واپس آیا تم اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے مجھے جاننے کی جلدی تھی اسی لئے میں ڈاکٹر سے پوچھا کہ میری ریپورٹ میں کیا آیا ہے وہ کہنے لگی آپ کے ریپورٹ کی مطابق آپ کے جسم میں زہر کی ہلکی سی نفتار ہے کوئی آپ کے کھانے میں زہر ملا رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں شدید درد اور اکڑن رہتی ہے یہ سن کر میری ہوش ہڑ گئے میرے شوہر کہنے لگا ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہمارے گھر میں ایسا کون ہے جو میری بیوی کو مارنا چاہتا ہے یہ سن کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ مجھے اس بات کا تو علم نہیں ہے مگر یہی بات سچ ہے آپ اپنے گھر میں دیکھیں اس دن میں ریپورٹ لے کر گھر آ گئی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا تھا اب تو میرے شوہر کو بھی یقین آ گیا تھا یہ میری بیماری نہیں تھی مگر شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حرکت ہمارے ساتھ کون کر سکتا تھا دیور تو گھر سے باہر رہتا تھا اب ہمارے گھر میں صرف دو ہی بندے تھے جن پر شک کیا جا سکتا تھا ایک میرا نوکر اور دوسری دیوران اب ان دونوں میں سے کون ہو سکتا تھا شوہر کہنے لگا تم ایسا کرو کچھ دن کسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مت کھاؤ بلکہ خود ہی کھانا بنا لیا کرو اور پھر تم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دینا تم کہنا میں بیمار ہوں ڈاکٹر نے مجھے پرہیجی کھانا کھانے کا کہا ہے اسی لئے آج سے میں اپنا ہی کھانا خود بناوں گی شوہر کی بات میں دم تھا اسی لئے اس کی بات سن کر میں راضی ہو گئی اگلے دن میں نے یہ بات اپنے نوکر اور دیورانی کو بتا دی انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس دن کے بعد میں خود ہی اپنا کھانا بنانے لگی اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو رہی تھی اب مجھے یقین ہونے لگا ان دونوں میں سے کوئی مجھے جان سے مار دینا چاہتا تھا مگر کیوں اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ اس گھر میں میرا دشمن کون تھا وہ کون تھا جو میرے اتنا خلیب رہ کر مجھ سے دشمن ہی کر رہا تھا اسی لئے میں نے ایک پلان بنایا ایک دن میں نے اپنا پرہیزی کھانا بنایا اور اسے کچن میں سب کے سامنے رکھ لیا میں نے باہر آ کر نوکر اور دیورانی سے کہا کہ میں نہانے جا رہے ہوں واپس آ کر کھانا کھاؤں گی ایسا کہہ کر میں باتروم میں چلے گئی مگر باتروم میں جانے کے بجائے کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے میں جاہتی تھی جو کوئی بھی میرے کھانے میں زہر ملا رہا تھا وہ یہ موقع دیکھ کر کچن میں ضرور آئے گا مگر مجھے کافی دیر ہو گئے وہاں کوئی نہیں آیا میں مایوس ہو کر کچن سے جانے لگی تھی مگر اسی وقت میری دیورانی اندر آئی اس سے یہ دیکھ کر میرے خوش چھڑ گئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی جس میں یقیناً زہر ہوگا جو کہ وہ میرے کھانے میں ملانے آئی ہوگی اس لئے میں نے عرم سے پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ تم مجھے مارنا چاہتی یہ دیکھ کر میری دیورانی خبر آگئی اور کہنے لگی بابی آپ کو کوئی ولد تہمی ہوئی ہے یہ سن کر میں نے اس سے کہا تم مجھ سے چھوٹ مت بولو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم میرے کھانے میں کوئی چیز ملانے آئی تھی یہ سن کر اس کی رنگت اڑ گئی وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی مگر ساتھ مکر رہی تھی تب ہی کچھن میں میرا نوکر آ کر اس نے آتے ہی کہا مالکن میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے پیچھے آپ کی دیورانی کا ہاتھ ہے آپ مجھے اس کی بات کا یقین آ گیا تھا اسی لئے میں نے اپنی دیورانی سے کہا کہ اگر تم نے مجھے سچ نہیں بتایا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتی تھی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی یہ سن کر ارم ڈر گئی کچھ دیر تو وہ خاموش کھڑی رہی اور پھر کہنے لگی نہیں بھابی آپ یہ بات پولیس کو مت بتائیں میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں یہ کہہ کر ارم نے مجھے بتانا شروع کیا بھابی میری ایک بڑی بہن ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی وہ خوبصورت ہے پڑی رکھی ہے مگر اس کے لئے کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا جبکہ اس طوران میرا رشتہ ہو گیا سب خوش تھے کہ میری شادی اتنے اچھے گھر میں ہو گئی ہے جب میں یہاں آئی تو مجھے اپنے سسرال کا محول بہت پسند آیا دیرے دیرے میں سوچنے لگی کہ اگر میں آپ کو اس گھر سے نکال دوں تو آپ کے شہر سے میری بہن کی شادی ہو سکتی ہے یہ بات اپنی بہن کو بتائی تو وہ خوش ہو گئی اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نمتہ سیری ہم دونوں نے آپ کو مارنے کی پلاننگ کی تاکہ آپ سے جان چھوٹ جائے اپنی دیورانی کی یہ پلاننگ سن کر تو میرے خوش ہی اڑ گئے مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میری دیورانی جسے میں بہت چاہ کر بیا کر لائی تھی وہ مجھے اس گھر سے نکالنے کا سوچ رہی تھی کسی نے سچی کہا تھا کہ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچنے کی بھی کوشش کرو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری دیورانی اتنی بری تھی لیکن تم نے میرے نوکر کا نام کیوں گیا میں نے دیورانی سے پوچھا تھا وہ کہنے لگی کہ وہ اس لیے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کو مجھ پر شک نہ ہو میں اس کو گھر سے نکلوانا چاہتی تھی کیونکہ یہ آپ کا چہیتہ تھا اور ہمارے پلان کے بارے میں جان دیا تھا جب تک یہ ہمارے گھر تھا میں آپ کو مار نہیں سکتی تھی کیونکہ یہ آپ کو ہماری باتیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا اپنی دیورانی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اگر میں چاہتی تو یہ بات اپنے دیور کو بتا کر اس کا گھر بھی وجار سکتی تھی مگر میں اس طرح کی بری نہیں تھی اسی لئے اگلے دن ہی میں نے دیور کو کہا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے کیونکہ اب میں اس کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی اور پھر یوں اس کے جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا